موسیقی 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 کا انٹریوی ہوا تھا نا جس سے میری بات ہوئی تھی یہ اس کا دیکھیں یہ سویڈن فرم میکڈانلز to do a better job اس کو میں نے ڈال رہا تھا ابھی آج ہی ریکارڈ کیا تھا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ لڑکا ہے اس میں اس لڑکے کا نام ہے اس سے میری بات چیت ہوئی تھی یہ بیٹھا ہوا تھا جو بھی تھا whatever the case is ٹھیک ہے anyway سوال یہ ہے کہ بھائی ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا نام لے کے مجھے بتایا جائے کہ میرا نام عبد الرحمن ہے یا ابو دجانہ ہے یا عبد الرشید ہے ٹھیک ہے نا یا عبداللہ ہے میرا نام لے کے آپ بتائیں کہ یہ میرا سوال ہے اس کا جواب دیں سوال سارے وہی ہیں history repeat کرتی ہے ٹھیک ہے نا دنیا میں اگر تم بیٹھو گے پیٹرن دیکھو گے اگر تمہاری کلاس میں دس لوگوں نے بیس پچیس یا پچاس لوگوں نے بیچلرز کی ہے سب کے وہی حالات ہیں میرے گھر میں اس وقت آپ ادھر آئیے ذرا یہ ہندو ایک خاتون ہے جو کام کرتی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سارے وہی سوالات ہیں جس کا میں جواب دے چکا ہوں یہ پڑھ لو یہ کر لو یہ کر لو ٹھیک ہے یہ انڈیا سے لوگ آتے ہیں پاکستان سے لوگ آتے ہیں نائجیریا گھانا سے لوگ آتے ہیں پاکستان میں جب اپنے ملک میں ہوتے ہیں بولتے ہیں یہ پڑھ لو پڑھ کے باہر جانا بغیر پڑھے چلے آتے ہیں پھر ہم بہتے ہیں اب یہاں پڑھنا بہت مشکل ہے لیکن یہی پڑھو گے تو جوب ہوگی نہیں سنتے ٹھیک ہے نا یہ جو خاتون ہیں یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہیں اور ٹونٹی ڈالرز پر گھنٹے کے ساتھ سے کام کرتی ہیں ٹھیک ہے نا تین چار گھنٹے کام کرتی ہیں صفائی فائی کرتی ہیں کپڑے پڑے دھونے والے ہوتے ہیں مشین میں ڈال دیئے کر لیا ٹھیک ہے نا گھر ساف کر لیا چلی آتے ہیں ٹھیک ہے نا ہندو ہیں گجرات سے ان کو بھی میں نے بولا مسلمانوں کے ساتھ بڑی جاتی ہوئی اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں پتا میں تو یہاں پر ہوں یہ ٹھیک ہے ہم سب لوگ کی سٹوری ایک ہی ہے سب لوگوں نے بیچلس کیا ہوئے سب لوگوں نے ماسٹرز کیا ہوئے ڈبل بیچلس کیا ہوئے ڈبل ماسٹرز کیا ہوئے جو پھر بھی نہیں مل رہی سلوشن تمہیں بتا چکے ہیں کوئی پاکستان سے ہے ویسا نہیں ہوگا کہ سعودی کے لیے بلوپرنٹ الگ ہے پاکستانی کے لیے بلوپرنٹ الگ ہے ہاں وہ بنا دیا جاتا ہے الگ سے سعودی بولے گا مجھے تو ربی المتخلی شیخ ربی المتخلی کو فالو کرنا ٹھیک ہے نا تو وہ جو فتوہ آ گیا تو امام صدیس نے بول دیا اس نے بول دیا بس یہ فتوہ ہے this is wrong ٹھیک ہے نا this is wrong we should not do that we should rise up لیکن ہمیں جو اسلام پڑھائے گیا اس میں بس فالو کرو جس شیخ نے بول دیا بس میں پہلی دفعہ مدرسے میں گیا اور اس میں گرہ نے کہا کہ بھئی میں نے سوال کیا سب نے مجھے آنکھی دیکھیں انہوں نے سوال کر رہے تھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس سے کیا ہوتا ہے کیا کر رہا تھا I never did اللہ ہو in my life ٹھیک ہے نا وہ سب کر رہے تھے اندھے بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے تھے میں نے کہا ذکر کہا ہے is there any حدیث because میں پڑھا لکھا تھا ٹھیک ہے نا تیس سمجھ دار پندرہ سال کھا تھا ٹھیک ہے نا and I was asking them کہ یہ کہا ہے where is it like because میں جب آیا ہوں میں ہوں different طریقے سے because I was the smartest in the class ٹھیک ہے نا so میں جب آیا میں نے کہا show me where is it written کہاں لکھا they were not able to show me anything and I said this is what Rasulullah ﷺ said that the best ذکر is Qur'an why are we not reading Qur'an so I'm Mawlana Hakim Uhtar کہتے ہیں بچے نے سوال بہت اچھا کی ہے بالکل صحیح کی ہے سب سے بہترین ذکر Qur'an ہے he never negated me ٹھیک ہے نا but he never said no to other people of not doing in all the wisdom I think because I think کہ انہوں نے کہا گیا ان کی یہ capacity ان کو یہ کرنے کو یہ بیٹھ کے Qur'an پر سکتے so I was reading Qur'an after Fajr these guys were doing something else which I never agreed with in all of my life when I went through the lives of the Sahaba I memorized all the books and everything ٹھیک ہے الحمدللہ and all the books all the classical Arabic books جو میں نے پڑھیں سب کچھ کیا اس میں مجھو کو ایسی چیز ملی ہی نہیں so I was kind of like so I was on the right path but I would not say they were not on the right path but their path was like ایک line straight ہوتی ہے اگر حلکا سے بھی line کر دو تو وہ اوپر آگی جاتے 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 کر ہو جاتی this is very important so you have to follow the pathway now جو کہا گیا جو بتایا گیا کہ بھئی سوال ہے سوال سب کے وہی ہیں سب مشکلات میں ہیں سب کا راستہ کیا ہے پاکستان انڈیا جہاں پر بھی تم رہتے ہو یہاں سے تمہیں باہر جانا پڑے گا تم زندگی گزار دوگے شادی ہو جائے گے بچے ہو جائیں گے پھر تم اس کو بول رہو گے یار تم باہر چلے میں جرنیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے نا روزے سے ہوں بتا رہا ہوں تم لوگوں جرنیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اللہ کے بندوں سونے کی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں یہ لوگ سونے کی پلیٹ گلیزڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے نا تم لوگوں کو اندازہ نہیں میں نے بولا یہ کیا ہے اس جرنیل نے مجھے آنکھی دکھائیں اس نے کہا یہ کون ہے سر میں کہا یہ محمد فیصل ہے ٹھیک ہے نا میں نے کہا یہ تو غلط بات ہے وہ مجھے پھر مولانا روم کی شیر سنا رہا ہے میں نے کہا یار شیر مجھے نہیں آتے اور نہ مجھے فارسی آتی ہے ٹھیک ہے نا یہ سب مجھے بیکار کی چیزیں ساتھ وہ اس نے مجھے اور آنکھی دکھائیں ٹھیک ہے تو the point is میں نے اس کو بولا اپنے بچے کو مجھ سے پوچھ رہا ہے اپنے بچے کے بارے میں اپنے بچے کو باہر بیجھونے میں نے کہا آرمی میں ڈالا ہوں کہا نہیں آرمی میں نہیں بیجھنا سکا so the point is سارے politicians کے بچے باہر ہیں کیوں because they have created a hell تم لوگ کے لیے دوزخ بنائی بھی ہے پاکستان ایک دوزخ ہے دوزخ ایسی دوزخ بنا دیا ہے جنت نہیں ہے یہ because یہاں corruption ہے یہاں غلط چیزیں ہیں سب چیزیں ہیں یہاں پر ٹھیک ہے نا اور کوئی بھی scholar کھڑو کے یہ نہیں بولتا کہ آرمی غلط کام ہے چوری کی مسجد میں خود بیٹھا ہوگا چوری کی بجلی خود چلا رہا ہوگا چندے کے ڈبے سے پیسے کمارا ہوگا اس کو کیا tension ہے یار کی کیا ہے they don't care so the politicians جو سامنے سے ہیں نا اس کو گماؤ کے پیچھے وہ سیاستدان بن جائے ٹھیک ہے نا جو politicians جو scholars ہیں نا ان کو پیچھے گماؤ پیچھے سیاستدان ہیں ساتھ because وہ تمہارے ساتھ الگ ہیں پیچھے والوں کے ساتھ الگ ہیں this is the problem یہ تمام بڑے scholars کے ساتھ ہے because ان کو اتنا time دیا گیا ان کے پاس اتنا time تھا سب کچھ کر سکتے ہیں نہیں کیا تو تم سب لوگ کے سوالات ملتے جلتے ہیں ان کے دویار یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوسکتا پچھتر سال اسی سال ہونے والے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے ٹھیک ہے نا پاکستان میں تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے because یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کی جو جو سٹرنگز ہیں وہ باہر ویس کے پاس وہ کبھی بھی اس کو چلنے نہیں دیں گے the same thing goes to all the other countries انڈیا میں مسئلہ الگ ہیں انڈیا کی سٹرنگز ان کے پاس نہیں انڈیا اتنا بڑا ہو گئے کہ آنکھیں دکھا سکتے ہیں لیکن انڈیا کے اندر دوسری ایشوز ہیں کیونکہ ان کی elite الگ ہیں اور middle class الگ ہیں lower class تو سب سے ختم بچاری تو سوالات تم کچھ بھی لیاو سوالات اگر وہ answered ہیں تو وہ واپس نہیں آتے میرے سامنے بولتے ہیں اس کا answer ہو چکا ہے آپ دیکھ لیں so that is the thing اگر تم بل کو unique سوال لے کر آتے ہو جو تمہیں وہ نہیں ہوا then I can answer it تم یہ بولو نماز کیسے پڑھنی ہے میں نماز کیسے پڑھوں نماز کا طریقہ بتا دیئے گئے اب تم بولو نہیں میرا نام لے کے مجھے بتائیں کہ ایسے نماز پڑھنی ہے یہ سوالات وہ جب وہ دکھا رہے ہیں اگر وہ sheet دکھائیں گے google کی وہ پوری بھری ہوئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں that is the problem کیونکہ سوالات وہی ہیں گھوم پھر کر میں arts میں ہوں میں business میں ہوں میں finance میں ہوں میں accountant ہوں میں chartered accountant ہوں میں engineer ہوں میں structure engineer ہوں chemical engineer ہوں mechanical engineer ہوں electronics engineer ہوں the field goes on میں کیا کروں بھائی تمہیں اگر باہر جا کے کام کرنا ہے یہاں تو کچھ ہو نہیں سکتا باہر جا کے کام کرنا ہے تم یہ پڑھائی کرو باہر نکل جاؤ تمہیں job مل جائے گی باہر degree کرنے بھی چلے ہو اسے بھی تمہیں job نہیں ملے گی